ادھا ویواد ماملے پر الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میں نو سال بیت چکے ہیں سپریم کورٹ کے طرف سب کے نگاہی تھے مگر بیچ میں مدستہ کے پرکریا شروع ہی جو آج آخری ویرام جس پہ لگ چکا ہمارے ساتھ میں ہندو مہا سبہ کے وکیل وشنو جائن صاحب وشنو جو سب سے بڑی وجہ آپ کیا مانتے ہیں یہ جو کوشش چلی تھی اس کے ناکامی دیکھئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بابر نے اتحاس میں کیا وہاں پہ رام مندر کا ودھونس کیا اور بابری مسجد کا نرمانڈ کیا وہ کبھی میٹر صلح سمجھوتا سے حل ہوئی نہیں سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آج کے سمویدانے کے انڈیا میں اس پر اپنا فیصلہ دے اس میں اپنا جیجمنٹ سنائے اور پریسیسلی سپریم کورٹ نے آج اسی دشاہ میں قدم ملائے فیصلہ آیا اس کو تھوڑا درشکوں کے لیے تھوڑا اس کو وستار سے سن جائے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چھے آگستے اس معاملے کے ہم ڈے ٹو ڈے سنوائی کریں گے اور سوٹ نمبر تین اور سوٹ نمبر پانچ جو ہے اس کی پہلے سنوائی کی جائے گی جو نرموئی اکھاڑا کا سوٹ ہے اور رام لالا ویراجمنٹ کا سوٹ ہے یعنی کی معاملہ ایک بار پھر سے اسی سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ فیصلہ آدالت کے ذریعے اس معاملے کا حل صرف آدالت کی فیصلے سے ہی نکل سکتا ہے اور ہمیں ہمیشہ سے یہی بات میں نے کہی ہے اور مجھے آدالت پہ ہی بھروسہ ہے کورٹ کا فیصلہ اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو کیا مودی سرکار پر دباؤ ڈال کر کے اس پر قانون بنانے کی پرکریہ کے لیے ایک بار پھر سے کوشش شروع ہو دیکھئے جہاں تک ہندو پبلک کا سوال ہے اور ایز لائر اگر آپ مجھ سے بات نہ کریں تو اگر آپ مجھ سے ایزا انڈیویجول بات کریں کیا آپ ہندو پکشدار کے وکیل ہیں دیکھئے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھاوے رام مندر کا نرمان ہو اور اس کے لیے جو بھی لیگل پرکریہ کی جائے گی اس کو کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تک پر ہیں کوئی امید ہے کب تک کتنا سمجھ لگ سکتا ہے چونکہ day to day اب اس پر ہیرنگ ہوگی لیکن ہفتے میں تین ہی دن اس پر شائد سنوائی ہو سکے دیکھئے تین دن سنوائی ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ہیرنگ ڈیز ہوتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پیتالیس ورکنگ ڈیز جب تک رنجن گوگوی صاحب ریٹائر نہیں ہو رہے تب تک بنتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس کے اندر سمجھ سیما کے اندر سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرنا تو امید اس بات کے جتائی جاری ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جلد آئے گا مگر وہ فیصلہ کیا ہوگا کیا دونوں پکش کو سویکار ہوگا دیکھنا مہتپور اور دلچسپ ہوگا کمرپرسن راغیب کے ساتھ جبار خان آنائی ٹی وی